رحمان الرحیم شکریہ جی عصد عمر صاحب کافی عداد و شمار تو عصد صاحب نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہیں میں دو چیزیں آج کروں گا ایک تو پچھلے چوبیس گھنٹے میں جو صورتحال رہی پاکستان میں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا حسب معمول اور پھر اس کے بعد جو عصد عمر صاحب نے فرمایا کہ پاکستان میں ٹیسٹ کتنے ہو رہے ہیں اور ہمارا آنے والے دنوں میں اس حوالے سے پلان کیا ہے اس کے کچھ موٹی موٹی چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا تو سب سے پہلے عداد و شمار اس وقت عالمی سطح پہ تقریباً ساڑھے تیرہ لاکھ لوگ جو ہیں وہ ان میں یہ بیماری کنفرم ہو چکی ہے اور ان میں سے ساتھی ساتھ تقریباً پونے تین لاکھ لوگ ہیں جو مکمل طور پر ریکور بھی ہو چکے ہیں لیکن تقریباً پچھتر ہزار لوگ جو ہیں وہ اپنی جان سے بھی ہاتھ دو بیٹھے ہیں ملکی سطح پہ اس وقت تین ہزار چار سو چونسٹھ ہمارے پاس کنفرمٹ پیشنٹس ہیں کرونا وائرس کے اور ان کی بڑی تعداد جو ہے وہ ریکوری کے مختلف مراحل میں ہے لیکن اگر ہم پچھلے چوبیس گھنٹوں میں دیکھیں تو ساتھ ساری پانچ سو ستتر جو اس میں مریضوں کا اضافہ ہوئے ہیں اچھا یہ فگر آپ کو ذرا کافی بڑی لگ رہی ہوگی نسبتاً کل یا گزشتہ دنوں کے دوران جو ہم آپ کو ڈیلی کی فگرز دیتے رہے ہیں یہ ایک بڑا جامپ ہے کل تین سو کچھ کیسز تھے آج پانچ سو ستتر تو یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں ایسا نہیں ہے کہ ایک دم سے اتنے لوگ بیمار ہو گئے بلکہ ایسا ہے کہ کچھ کوئرنٹائنز کے اندر جو ٹیسٹس ہو رہے تھے ان کے ریزلٹس جو ہیں وہ ہمارے ڈیٹا بیس کے اندر فیڈ کیے گئے پچھلے چوبیس گھنٹے کے اندر تو اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اس سنس میں کہ شاید کوئی بہت زیادہ آٹ بریک شروع ہو گیا اچانک لیکن یہ بیسیکلی ہو رہا تھا یہ نمبرز وہاں پہ تھے لیکن ان کو ڈیٹا بیس کے اندر شامل گئے اس لئے ایک دم آپ کو یہ جمپ نظر آئے گا پچھلے چوبیس گھنٹے میں جو یہ پانچ سو ستتر مریض آئے نئے ان کا بریکڈاؤن کیا ہے یہ میں صرف پچھلے چوبیس گھنٹے کا بریکڈاؤن آپ کو دے رہا ہوں پاکستان کے اندر گیارہ گلگت بلتستان میں صرف ایک اسلام آباد میں بھی صرف ایک کے پی میں پچاسی لیکن پنجاب میں وہ جمپ آیا ہے ایکچولی جس کی میں بات کر رہا تھا ابھی اور وہ ہے چار سو پچیس اور سن میں اکاون اچھا جی اس میں پاکستان میں بھی ریکوری جو ہے وہ بتدریج جس طرح میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ہم ریکوری کے نمبرز بھی بہت اوپر جاتے ہوئے دیکھیں گے تو اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو آج کے دن تقریباً چار سو انتیس لوگ مکمل طور پر سے احتیاب ہو چکے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور یہ وہ بریکٹ ہے کنفرمڈ کیسیز کی جس کے بارے میں تشویش ہے اور ہر ملک کے اندر ہے کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہستوالوں میں داخل کرنا پڑتا ہے پندرہ سے بیس پرسنٹ کے درمیان اور ان میں سے ایک بہت چھوٹی شرح ہوتی ہے جن کو کرٹیکل کیر کے اندر لے جانا پڑتا ہے تو اس وقت پاکستان میں مختلف ہستوالوں کے اندر جو داخل ہیں مریض ان میں ایک ہزار تین سو گیار ہیں اور ان میں سے اٹھائیس ایسے ہیں جن کو وینٹی لیٹرز کی ضرورت ہے اور وہ کرٹیکل کیر کے اندر ہیں پاکستان میں اس وقت جو ایک مجموعی جو فگر ہے وفات پانے والے لوگوں کی اس بیماری کے حوالے سے وہ چون ہے ایک اور چیز امپورٹنٹ ہے جی اور اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جہاں عالمی سطح پہ کیس فرٹیلٹی ریٹ جو ہے وہ پانچ اشاریہ چون ہے یہ ظاہر ہے کہ تمام ملکوں کی آست ہے تو یہ پاکستان میں اس وقت ایک اشاریہ چار ہے اور تخمینوں کے برقس جو ڈیتھ ریٹ ہے پاکستان میں اس کی وجہ سے وہ نسبتاً کم ہے جو کہ ایک اچھی بات ہے لیکن جو کیسز کے اندر جو اضافہ ہو رہا ہے یہ تقریباً انہی تخمینوں کے مطابق ہے کہ جن کے بارے میں ہم نے مختلف موڈلنگ کر کے اندازے لگائے تھے اب میں تھوڑا سا آپ کو ٹیسٹس کے بارے میں بتا دیتا ہوں چند ایک موٹی موٹی باتیں اس کے حوالے سے یہ ہیں جی کہ جب ہم نے کرونا وائرس کے آٹ بریک کے حوالے سے کام شروع کیا تھا تو ہمارے پاس دو تین صرف لیبارٹریز تھیں پاکستان میں جہاں پہ کرونا وائرس کی کٹس مہیا کی گئیں ایکچولی ٹو بگن ویڈ چار تھی اور ان میں ہم نے جو باہر سے کٹس حاصل کی ان ہستوالوں میں فراہم کی مفت یہ ٹیسٹ ہوتا تھا اب بھی ہوتا ہے ان کٹس کی بنیاد پہ جو حکومت پاکستان ان لیبارٹریز کو فراہم کرتی ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پچھلے چند ہفتوں کے دوران ان لیبارٹریز کے اندر خاتر خواہ اضافہ ہوا ہے اس وقت ہمارے پاس تقریباً اٹھارہ لیبارٹریز ہیں پاکستان کے مختلف حصوں میں کہ جو یہ ٹیسٹ ریلائیبل طریقے سے کر سکتی ہیں کرونا وائرس سپیسیفک ٹیسٹ جو ہیں پی سی آر کے ذریعے اس حوالے سے پلان یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم ان لیبارٹریز کا نمبر جو ہے پاکستان میں بتیس تک لے جائیں گے اور پھر اس سے اگلے مرحلے میں انشاءاللہ چالیس تک لے جائیں گے اچھا اس میں ایک خاص جو ہم دھیان رکھیں گے وہ اس چیز کا ہے کہ یہ جو لیبارٹریز نئی اسٹیبلش ہوں گی یہ ملک ان حصوں میں اسٹیبلش کی جائیں کہ جہاں پہ لوگوں کو نسبتاً آسان رسائی ہو ان تک یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف ایک ہی جگہوں پہ ان کو مجتمع کرنا چاہتے ہیں بلکہ جو ایکوٹی جوگریفیکل ایکسیس کا جو ایشو ہے اس کو مدنظر رکھتے ہوئے اس کی کوشش کریں گے کہ جہاں بھی ممکن ہو اس کو دور افتادہ علاقوں میں بھی فراہم کیا جائے ظاہر ہے کہ جب یہ لیبارٹریز بنیں گی تو آپ کو نئی کٹس کی بھی ضرورت ہوگی تو کٹس کے حوالے سے ایک کافی گرانڈ پلان ہے انڈی ایمے کا جنرل صاحب آپ کو اس کی آنے والے دنوں میں بہت زیادہ آداد و شمار کے ساتھ تفصیلات بتائیں گے لیکن انشاءاللہ تعالی یہ ہمارا پلان یہ ہے کہ یہ مارے پاس کٹس ملینز میں انشاءاللہ دستیاب ہوں گی آنے والے چند دنوں کے اندر اچھا ایک میں آپ کو تناظر پیش کرنا چاہتا ہوں یہ بہت اہم ہے کیونکہ مختلف لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت پاکستان ٹیسٹ اتنے نہیں کر رہی جتنے اسے کرنے چاہئے اور یہ وقت کی ضرورت ہے بالکل ہم مانتے ہیں کہ یہ وقت کی ضرورت ہے کیونکہ جتنے زیادہ ٹیسٹ کریں گے اتنی نشاندہ ہی ہو سکے گی کرونا وائرس کے مریضوں کی اور اتنے ہی ہم مخصوص اقدامات ان پیشنٹس کے لیے کر سکیں گے جن کے اندر یہ پوزیٹیو ہوگا یا ان کے جو کانٹیٹس ہیں یا جن لوگوں کے ساتھ ان کی تعلق داری ہے ان کو ہم الیدہ کر کے ان کو کوئرنٹائنز میں آئیسولیشنز میں رکھ سکیں گے تو یہ دو بڑے بنیادی نامات ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اس بیماری کے پھیلاو کو خاطر خواہ اس میں کمی لاسکتے ہیں پاکستان کے اندر لیکن یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ چونکہ ایک نیا وائرس تھا اس کا نیا اوٹ بریک ہے اور اس کے لیے نئی ایک کٹ بنی چند ممالک نے ان کو پروڈیوس کرنا شروع کیا تو اس وقت چونکہ یہ بیماری دو سو ملکوں سے زیادہ میں ہے اس وقت تو ہر ملک جو ہے وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ اس کی استعداد بڑے کہ وہ اپنے لوگوں کے ٹیسٹ کر سکیں تو یہ آپ کو ایک تقابلی جائزہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں ہلکا سا کہ اس وقت دنیا میں چند بڑے بڑے یا اہم جو ممالک ہیں جن کے ساتھ جن کے بارے میں فگرز ہمیں دستیاب ہیں تو ان کے ہاں کیا صورتحال ہے دیکھیں پاکستان میں فی ملین یعنی دس لاکھ لوگوں پہ پاکستان میں اس وقت ایک سو تریسٹ ٹیسٹ ہو پا رہے ہیں پر ملین دس لاکھ اچھا یہ فگر اس وقت تک سمجھ نہیں آئے گی جب تک ہم یہ سمجھیں کہ دوسرے ممالک میں یہی فگر کیا ہے تو جہاں پاکستان میں یہ ایک سو تریسٹ ہے وہاں یہی فگر مثلا ہندوستان میں جو تین اپریل کا ڈیٹا ہمارے پاس اویلیبل ہے یہ پچاس ٹیسٹ ہیں پر ملین یعنی پاکستان میں ایک سو تریسٹ ہیں انڈیا میں پچاس ہے لیکن چند اور ممالک پہ نظر ڈالتے ہیں ایران مثلا ان کا جو ڈیٹا ہمارے پاس اویلیبل ہے اس کے مطابق نو سو چونسٹ ٹیسٹ پر ملین ایران کی گورنمنٹ کر رہی ہے یونائٹڈ سٹیٹس میں چار ہزار دو سو چونسٹ ہیں اگر ہم پھر ایک ساؤتھ کوریا کو دیکھیں جہاں پہ پر ملین سب سے زیادہ ٹیسٹ کیے گئے ہیں اس وقت دنیا میں وہ آٹھ ہزار انیس ہیں اچھا ہم اگر ایک سو تریسٹ کر رہے ہیں تو کیا یہ قابل اتمنان بات ہے؟ بلکل نہیں لیکن اس کو بڑھانے کے بارے میں ہمارا پلان کیا ہے تو وہ میں آپ کو عرض کروں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان میں اب تک یعنی پچھلے چوبیس گھنٹے کے ملا کے انتالیس ہزار ایک سو تراسی ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں ابھی تک پاکستان میں ہماری اس وقت جو استطاعت ہے ڈیلی ٹیسٹ کرنے کی وہ چھ ہزار پانچ سو چوراسی ہے بہت کام ہے یقیناً لیکن اب ہم اس کو ہمارا حدف کیا ہے ہم نے اس کو کیسے اوپر لے کر جانے تو ہمارا حدف اس سلسلے میں جو ہم نے ٹارگٹ سیٹ کیا ہے وہ کم از کم دو ہزار ٹیسٹ روزانہ ہم کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں ظاہر ہے اس کے لیے کٹس کی ضرورت ہے کٹس کے بارے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کیسے آنے والے دنوں میں ہم اسے بڑھائیں گے تو یہ جو ہم نے ٹارگٹ رکھا ہے اس کے لیے یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ لیبورٹریز اور کٹس صرف ان کے اوپر منحصر نہیں ہیں ٹیسٹ اس کے علاوہ آپ کو بہت ساری دوسری چیزیں درکار ہوتی ہیں مثلاً آپ کو اس میں ٹرینڈ لوگ چاہیے کہ جو آپ کے ٹیسٹ کے نمونے حاصل کریں پھر ان کو لیبورٹری ٹیکنیشنز آپ کو چاہیے جو ان لیبورٹریز کے اندر ان ٹیسٹ کو وہ ایک سپیشلائزڈ لوگ چاہیے ہوتے ہیں آپ کو پھر آپ کو ایک ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم چاہیے ہوتا ہے کہ جہاں بھی لیبورٹری ہے یا جہاں آپ ٹیسٹ لے رہے ہیں وہاں سے آپ نے لیبورٹری تک ٹیسٹ کیسے لے کر آنے ہیں پھر اس کے اندر کچھ اور لوازم آتا ہے کٹس اور جو کیا کہتے ہیں مشینے ہیں اس کے علاوہ کچھ اور اس میں کیمیکلز چاہیے ہوتے ہیں ایکسٹریکشن کے لیے یا اس کی ٹرانسپورٹیشن میں جسے وی ٹی ایم کہتے ہیں اس کے لیے تو یہ ایک پورا پیکیج ہوتا ہے یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اتنی کٹس مل گئی اور اتنی مشینے ہو گئی تو سب ٹھیک ہو گیا تو اس حوالے سے ہم نے پوری پلاننگ کیے جی اور آنے والے دو تین ہفتوں کے اندر انشاءاللہ ہمارا پلان یہ ہے ہم اپنا ٹارگٹ جو ہے اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ پاکستان میں میکسیمم لوگوں کے ٹیسٹ ہو سکیں ان لوگوں کے جو یا تو سسپیکٹڈ ہے یا ایسے کنفرم پیشنٹس دوسرے لفظوں میں ایسے کنفرم پیشنٹس کے کانٹیکٹس ہیں اب اس کے لیے بھی ایک قومی سطح کی حکمت عملی بنا لی گئی ہے جسے ہم کہہ رہے ہیں ٹریک ٹیسٹ اینڈ کوئرنٹائن اس کی تفصیلات آپ کے سامنے ہم آنے والے چند دنوں کے اندر لے کر آئیں گے کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ اگر ہم علاوہ ان اقدامات کے جو ہم نے سخت اقدامات جو ہم نے کیے ہیں مثلا یہ جو سوشل ڈسٹنسنگ کی پالیسی ہے ہوم آئیسولیشن بڑی گیدرنگز کے اوپر بین سکولوں اور کالجوں کے اوپر بین اور اس طرح کے جو سارے اقدامات ہم نے کیے ہیں ان کے ساتھ ساتھ اب اگر ہم ٹیسٹنگ بڑھا دیں گے تو اس سے خاطر خواہ فرق پڑے گا ان لوگوں کو شناخت کرنے میں کہ جیو پوزیٹیو ہیں اور اگر ان کو پھر ہم صحیح طریقے سے منیج کر پائیں گے تو آنے والے دنوں میں بیماری کے پھیلاؤ میں کمی ہم لا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی اسی کے ساتھ آج کا میں اپ ڈیٹ ہتم کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی بہت شکریہ